شگر کے مریض کودرے کے آٹے کی روٹیاں ضرور استعمال میں لائیں یہ نارمل کر دیتا ہے شگر جتنے بھی ہمارے پرانے سمپل کھانے بنتے تھے ان کو اپنی زندگی میں پھر لائیں سب سے پہلے میری طرف سے پیار بھرا آداب السلام علیکم سواکت ہے نیو لاغ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب لائک ضرور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کودرے کے سترولے کیسے بنا جاتے ہیں اور کس چیز سے کھائے جاتے ہیں جس کی اپنی مسال آپ یہ سالو سال پرانی ڈش ہے آج کی ویڈیو سے میں شروعات کرنے والا ہوں آپ مجھے کمیٹس کیجئے گا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ اپنا ایڈرس لکھئے گا تاکہ میں دو کمیٹس کا جواب دوں وہ بھی تفصیل یہ سلسلہ جاری رہے گا تو ناظرین انگلش میں اسے کہتے ہیں فنگر مائلر ناظرین ابھی میں جاتا ہوں گھرار کودرہ پیس کر لاتا ہوں اس کے بعد بنے گی ورائٹی ہم نے کودرہ جو ہے ڈال میں ڈال جیا یہ سامنے ڈال ہیں ابھی گھرار چلنے والا ہے ناظرین ابھی میں آٹا گونتا ہوں اس کا کالا جو ہے برون ہوتا ہے ناظرین آٹا میں نے گوند لیا ہے لڈو بھی بنا لیا ہے راؤنڈ میں اب پتیلے میں میں نے ڈال لے ہیں اس کے بعد ان کو عبالنا ہے عبالنے کے بعد بنیں گے اس طرح ہوں گے اس لگا ہوں گے اس لگا ڈال لگا ڈال لگا موسیقی موسیقی جسٹر کٹھوہ تیسیل بنی ویلی میں جتنے بھی لینگ ویجز یہاں پر ہیں اسے ستراولے ہی کہتے ہیں ناظرین یہ جو ڈیشز ہے یہ برون کالر کے بنتے ہیں اس کی روٹیاں بھی بنتے ہیں اگر لوگوں کو پتا چلے کہ اس کی کتنے بینی فیٹس ہیں تو لوگ میں کہتا ہوں دبارہ پھر یہ اس کی کھیتی شروع کر دیں گے تیس سال پہلے جب بھی مہمان آیا کرتا تھا تو سب سے پہلے یہ پہلی ایک ڈیش تھی اس کی سامنے پیش کرتے ہیں موسیقی ناظرین ستراولے کیسے بنایا جاتے ہیں اس کا ترکہ کار کیا ہے ہمارے تیسل بنی میں تیس سال پہلے جو عام گھر میں ایک رسمہ روائش تھا جسے ہم کہتے ہیں جندرہ وہ لگڑی کا بنا ہوا ہوتا تھا ہر لینگویج میں خاص کر میں بنی والی کی بات کروں دوسری جگہ کیا نام کہتے تھے اس کس نام سے جانتے تھے وہ ضرور کمنٹس میں لکھیں خاص کر میں بنی والی کی بات کروں تو جندرہ ہی کہتے تھے اس میں بناتے تھے ستراولے میرے پورے گاؤں میں میں نے پورے گاؤں میں کوشش کیا کہ مجھے جندرہ مل جائے مگر نہیں مل سکا اب میں مشین کے ذریعے ستراولے بنانے کا کام شروع کرتا ہوں موسیقی موسیقی ناظرین دیکھیں یہ ہے کودرے کے ستراولے یہ ہماری پہاڑ دیشیز ہے شگر کے مریضوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے کودرے کاٹ اس کے بڑے بینیفٹس موسیقی ناظرین ستراولے تو بن گئے ہم گرم کریں گے دیشی گھی اس کے ساتھ مکس کریں گے پھر بنائیں گے ہم کھیر مٹھی کھیر یا بنے گی نمکین کھیر اس کے ساتھ کھائیں گے موسیقی ہر گھر سے لوگ کودرے کے آٹے کے ستراولے بناتے تھے پھر اس شادی کے گھر میں لے جاتے تھے اسے کہتے تھے لوڑک وہ آج بھی ورڈ لوگ یوز کرتے ہیں لوڑک موسیقی 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 ناظرین کودرے کے سترولے تیار ہو چکے ہیں یہ ہمارے بہترین ڈشز مانے جاتے ہیں یہ ہے کھیر اور یہ ہے سترولے اس میں دیسی گھی بھی مکس کیا ہے یہ بہتی تیسٹی ورائٹی بن چکی ہے تیس سال پہلے آم گھر میں یہ بنتی تھی ڈشز اب تو بہتی کم بنتی ہے آپ بھی ضرور بنائیے میٹھی کھیر اور کودرے کے سترولے آج کی ڈشز کیسے لگی آپ ضرور کمنٹس میں لکھیں اب ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ لائکس کمنٹس ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں اگلے وراغ میں نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ